بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان المبارک کا منت سٹارٹ ہونے میں صرف دو دن پاکی ہیں اور رمضان المبارک میں ہر کوئی گھر میں دہی لگاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ گھر میں موٹا گاڑا دہی لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی مٹی کے برطن یا کسی اور چیز کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج کی انٹرسٹنگ اور بینیفیشل ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اسے پہلے میرے نیولی ویورز پلیز جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہاں دہی لگانے کے لئے میں آدھا کلو دودھ یوز کر رہی ہوں جسے پین میں ڈال کے ہم وائل کر لیں گے وائل آنے کے بعد آپ نے پانچ سے چھے منٹ تک اچھے سے پووے کی ہیلپ سے اسے بیٹ کر لینا ہے کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے ہم دودھ کو بیٹ کریں گے اتنا ہی دہی گاڑا اور موٹا لگے گا تو ہم پانچ سے چھے منٹ تک پہلے اچھے سے دودھ کو بیٹ کرنے کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دہی لگانے کے لئے یہاں پہ میں نے سٹیل کا ایک چھوٹا برطن لیا ہے لیکن اگر آپ میرے میتھوڈ کو فالو کریں گے سٹیل پلاسٹیک یا مٹی کا برطن جس برطن میں آپ لگانا چاہیں ایزیلی بہت اچھی دہی لگے گی اور دہی لگانے کے لئے دودھ آپ کا نیم گرم ہونا چاہیے اگر آپ کا دودھ زیادہ گرم ہے تو آپ اسے ہلکا سا تھنڈا کر لیں اور اگر تھنڈا ہو چکا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا نیم گرم کر لیں اب اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون دہی کچھ لوگ اسے جھاگ اور کچھ جامن بھی کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں سپون سے مکسنگ کے بعد لٹ سے کور کر دیں گے اور اب ہم نے برطن کو کسی بھی کچن ٹوول یا کپڑے کی ہیپ سے کور کر دینا ہے گرمیاں بھی آ چکی ہیں اور کچن میں کھانا بنانے کی وجہ سے کچن کا ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے تو میں اسے آور نائٹ کے لیے اسی طریقے سے سلیپ پہ چھوڑ دوں گی پوری رات گزرنے کے بعد نیکسٹ صبح اب ہم دہی کو چیک کریں گے لٹ ہٹانے کے بعد اور یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ اچھی موٹی اور گھاڑی دہی جمعی ہے یہ میتھر بہت ہی ایزی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مٹی کے برطن میں جمعنی چاہیے جس کی وجہ سے دہی موٹی اور گھاڑی جمعے گی اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اندر چھینی ڈالنی چاہیے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ ایون کسی لنچ باکس کے اندر جمعنا چاہتے ہیں تو آپ سے میتھر فالو کریں اور آپ کی دہی بہت ہی اچھی لگے گی لیکن اگر آپ نے تھنڈی تھنڈی اور زیادہ سٹیبل دہی کھانی ہے تو آپ ایک گھنٹے کے لیے اسے فیج میں رکھ دیں اور یہ بلکل سٹیبل ہو جائے گی اور ساتھ ہی میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں اور ماشاء اللہ سے یہ بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی اچھی موٹی اور گاڑی دہی لگانے کا طریقہ ہے جو کہ بیسیکلی میری ممی کا ہے سو آپ بھی اسے فالو کریں اور رمضان میں بلکل اسی طریقے سے دہی لگائیں اور مجھے اور میری ممی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری نیولی ویورٹ